نمسکار ون ان جہنے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ بیہار کے گیا کہ ایک شخص کو پکشیوں کے پرتی اپنے پیار کو دکھانے کا ایک انوٹھا طریقہ ملا تنجیل اور رحمان نے اپنے گھر میں ہی پکشیوں کے لیے کئی گھونسلے بنائے اور اسے ان کے لیے ایک پراکرتک آواز میں بتل دیا پکشیوں کے اس گھر میں انہوں نے ان کی سرکشہ کا بھی دھیان رکھا ہے انہوں نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے ہیں اگر کوئی شخص ان کے آواز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو سی سی ٹی وی کیمرے کے مدد سے یہ پتا چل جائے گا کہ کس نے کیا ہے تنجیل اور رحمان نے ان پکشیوں کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھا ہے ان کے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی یہ پورا دھیان رکھتے ہیں واقعی آج ہمارے جنگل اور آس پڑوس کے پیچ موسیقی 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 ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو پراکرتک طریقہ ہے جو پراکرتک طریقے سے وہ لوگ رہتی ہے اس میں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے رہنے کا انتظام ان کے کھانے کا انتظام ان کے پانی کا انتظام کرتے ہیں ان کی سیگوریٹی ہے سیگوریٹی کے لیے ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی یہاں پر گلیل ایئر گن یہ سب بلکل نہیں چلا رہن دیتے ہیں اور جو گھڑا لگائے ہوئے ہیں لبنی جیس کو بولتے ہیں اس پر سی سی ٹی وی بھی لگائے ہوئے ہیں اگر کوئی نقصان پہنچائے کوشش کیا یا ایسا ہوتا ہے تو اس سے پتا چل دائے کون کیا ہے کھا کیا جنگل اور آس پڑوز سے پکشیوں کا چہچہانہ کم ہو گیا ہے جن پکشیوں کی چہچہانے سے صبح ہونے کا پتا چلتا تھا آج وہ پکشیاں ویلکت ہونے کی کگار پر ہیں ان پکشیوں کا سنرکشن بہت ضروری ہے اور اس کام کو کیسے انجام دینا ہے اسے تنجیل اور رحمان سے بہتر آخر کون جانتا ہے پکشیوں کی پرتی ایسے انموٹھے فریم کو دیکھ کر سب ہی لوگ تنجیل اور رحمان کے اس پہل کی سراہنہ کر رہے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ